یتیم کا معاملہ کیا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا ہے؟ آپ یتیموں کے ساتھ کتنی محبت رکھتے تھے؟ کتنا معاملہ رکھتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تل منورہ اپنے گھر سے تیار ہو کر عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف چلنے لگے جب نکلے تیار ہو کر لباس تبدیل کر کے پہن کر وہ اللہ کا محبوب عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے ایک طرف بیٹھا ہوا ہے گندہ میلا لباس پہنا ہوا ہے اور لباس بھی پورا نہیں ہے بال الجے ہوئے ہیں موں دھویا ہوا نہیں ہے عید کا دمہ ہے عید کا دن ہے ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے لے جاتے ہیں نہلا کر دولا کر نے کپڑے پہنا کر گھشبوں لگا کر اپنے ساتھ عیدگاہوں کی طرف لے جاتے ہیں عید کے دنوں پر بچوں کو لے جاتے ہیں اور وہ بچہ راستے بھی طرف بیٹھا ہوا ہے لباس بھی پھٹا پرانا ہے موں بھی سافری بال بھی الجے ہوئے ہیں تو رو رہا ہے نبی پاک چلتے جلتے اس کے پاس بیٹھ گئے دیکھیں اللہ کا محبوب وہ درے یتیم یتیموں کا کتنا خیار رکھ رہا ہے پاس بیٹھ کر پوچھا بیٹھا کیا بات ہے تم نہائے دیں عادید ہے تم نے کپڑے نہیں پہنے نیا لباس نہیں پہنا غسل تم نے نہیں کیا کیا بات ہے بیٹھا تو رو کر کہنے لگا کیا بتاؤں میرا باگ میرا اببا فلان غزرے میں آپ کے ساتھ شہید ہو گیا تھا میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے کون ہے جو مجھ کو نیلائے مجھ کو سوارے نئے کپڑے دے مجھے نئے کپڑے دینے والا کوئی نہیں ہے اس لیے آج کے دن عید کے دن راستے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پاس نہ کپڑے ہیں نہ کوئی نیلائے والا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کی گفتگو سنی آنکھوں سے آنسو دینے لگے آپ عیدگاہ کی طرف لیں گے اس بچے کے عبادو کو پکڑا ساتھ لیا اپنے گھر چلے گئے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا آئشہ اس کو نیلاؤ نئے کپڑے دو اس کے سر پر کنگی کرو سرما ڈالو میں محمد آج اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور پھر جب نیلائے کر تیار کر کے نئے کپڑے پہنا کر نبی پاک نے دیکھا تو اپنے پاس بلا کر ساتھ لگا کر فرمایا بیٹا تو آج اس بات پر راضی نہیں کہ محمد تیرا باپ ہو عیشہ تیری ماں ہو اور فاطمہ تیری بہن ہو وہ بچہ رو رہا ہے شکرانے کے آنسو بہا رہا ہے اور کہتا ہے میں اس بات پر خوش ہوں کہ آپ جیسا باپ ہو عیشہ جیسی ماں ہو اور فاطمہ جیسی میری بہن ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلی پکڑ کر ساتھ لے جا رہے ہیں اور پھر آگے جا کر عیدہ کے قریب پہنچ کر اس بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اپنے کندو پر بٹھا دیا کندو پر بٹھایا صحابہ پریشان قریب ہو کر دیکھ رہے ہیں نہ حسن ہے نہ حسین ہے یہ کون خوش نصیب ہے جو آج مصطفیٰ کے کندو پر سوار ہے تو پوچھ رہے ہیں والے نے پوچھا کہ کون ہے تو آج تو ہمارے آقا مولا کے کندو پر سوار ہے کہنے لگا میں آج اس بات پر راضی ہوں کہ میرے پاس محمد جیسا باپ ہے عیشہ جیسی باپ ہے اور فاطمہ جیسی میرے پاس بہن ہے وہ یتیم ہے معاشرے کا جس کا باپ غزوے کے اندر شہید ہو چکا ہے جس کی ماں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلی کی ہے موت کی ہے گوش میں چلی کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو اپنے ساتھ نہلا کر دولا کر نیک کپڑے پہنا کر وہ عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں اور قرآن پاک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہم آج اس بات کا خیال نہیں رکھتے میرے آقا تاجدارِ بدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر اس قرآن پر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے سار پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے جس گھر کے اندر یتیم کی پرورش کی جائے وہ گھر سب سے اچھا ہے اور پھر فرمایا قیامت کے روز محلات ہوں گے کچھ محلات ایچھے ہوں گے جن میں اور کوئی عبادت کرنے والا داخل نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی داخل ہوگا تو اس یتیموں کی پرورش کرنے والے ان محلات کے اندر داخل ہوں گے لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ آج اپنے یتیموں کا جس کا باپ مر جاتا ہے اس کو ٹھوٹے مارتے ہیں گھر سے نکالتے ہیں اس کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے مال پر قبضہ ہو جائے اس کی جہداد پر قبضہ ہو جائے اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر میں جانے کے لئے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے موں سے جن کے جسم کے سراخوں سے آگ نکر رہی ہوگی پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں کہ قبروں سے اٹھیں ہیں اور ان کے اندر سے آگ نکل رہی ہے تو آپ فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جہدیموں کا مال کھاتے تھے اور ان لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا ان کے ارد گرد بھی آگ اور ان کے اندر بھی آگ ہوگی پھر آگے علماء نے محدثین نے اس کی مثال دی ہے کہ باقی جو لوگ ہوں گے گناہ کرنے والے گنے گار ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا ان کے ارد گرد آگ ہوگی اور جو جہدیموں کا مال کھانے والا ہے اس کے اندر بھی آگ ہوگی علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پانی کے اندر ڈوبنے والا جب پانی کے اندر ڈوبتا ہے تو اس کے ارد گرد بھی پانی ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے اس طرح وہ جہنم میں جائے گا اس کے اندر بھی آگ ہوگی اور اس کے باہر بھی آگ ہوگی اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی روتے ہوئے یتیم کو چپ کراتا ہے اس کے سار پر دست شمکت رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو اس یتیم کو راضی کر رہا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج اس یتیم کو راضی کر رہا ہے میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ کل قیامت کے روز میں اسے راضی کر دوں گا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ آج اس درے یتیم کی بات کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درے یتیم وہ تاجدار مدینہ کی ذات جس کو اللہ رب العزت نے درے یتیم بنا کر بیجا تاکہ کائنات کے جو یتیم ہیں وہ اپنا سار فخر سے بلند رکھیں اپنا سار فخر سے بلند رکھیں کہ ہمارے لئے تاجدار مدینہ کی سنت موجود ہے کہ اگر ہم یتیم ہیں تو ہمارا آقا و مولا بھی یتیم ہے یہ ان کی عزت و تقریم کے لئے ہے اللہ رب العزت نے معاشرے کے یہ تاما کے لئے اپنے محبوب کو یتیم بنایا تاکہ معاشرے کے یتیموں کی عزت بنے ان کے مرتبے بلند ہوں ہم ان یتیموں کا خیار رکھیں جو ہمارے معاشرے کے اندر یتیم ہیں جو وہ یتیم بچے جو گلیوں کے اندر رلتے ہیں جن کے پاس لباس نہیں جن کے پاس تعلیم نہیں آج اللہ رب العزت نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا جاتا ہے اور جس گھر کے اندر یتیم ہے اور اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس پر ظلم کیا جائے ہمیں خیار رکھنا چاہیے اپنے معاشرے کے یتیموں کا خیار رکھنا چاہیے اس دورے یتیم کے صدقے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے معبوب کو یتیم اس لیے پیدا کیا تاکہ معاشرے کے یتیموں کے لیے ایک سنت ثابت ہو جائے اور معاشرے کے یتیموں کا سر بلند ہو جائے فغرد بلند ہو جائے اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے معبوب کو یتیم پیدا کیا ہے اللہ رب العزت کے فضل و قرم سے ایک قرآن پاکی اس آیت پر علم یجد کا یقیمن فعوا پر آج اس کی توفیق سے گفتگو ہی ہے انشاءاللہ آئندہ جمعت رنبارک میں بابا جادہ کا دولن فہدہ پر گفتگو کریں گے وما علیہنہ اندر بلاو